ویڈیو شروع کرنے سے پہلے مارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹے کے بٹن کو بھی دبا دیں اور اگر دوستو ویڈیو اچھی لگے تو پر لائک والا بٹن ہے ماری ویڈیو کو لائک بھی کر دیں شکریہ کے ہوئے تو نہیں بیچے ہوئے ہیں ولی کے معنی ہے حکمران ولی کے معنی ہے کفالت کرنے والا جیسے باپ اپنے بیٹے کا ولی ہے جیسے باپ اپنی بیٹی کا ولی ہے باپ اپنی اولاد کا کیا ہوتا ہے ولی باپ ولی ہے اپنی اولاد ذرا بتائیے میں غلط کہہ رہا ہوں یا صحیح بات ولی کے معنی صحیح ہے فیروز اللغوات آلے لکھ رہے ہیں فرنگ آسکیہ والے لکھ رہے ہیں ولی کے معنی باپ اپنی اولاد کا بیٹے کا اور بیٹی کا ولی ہے اب مجھے اتنا بتائیے کہ بیٹے کا ولی ہے اس کا باپ اگر کوئی بچہ اپنے باپ سے کہے بابا میں بھوکا ہوں مجھے رزق دے دو کیا یہ بدت ہے جرا مجھے توجہ رکھئے گا تھوڑا ازا تھنڈے دماغ سے سوچئے لغت کو سامنے رکھی اگر کوئی بیٹا چلا گیا ہے گلی کے کونے پہ چھے گنڈے لڑکوں نے اسے گھیر کر مارنا شروع کر دیا ہے وہ پلٹ کے اپنے باپ سے کہے کہ بابا آپ میرے ولی ہیں آ جائیں میری مدد کریں تو کیا ولی سے مدد مانگنا گناہ ہے میرے محترم سامین یاد رکھیے جسے اللہ نے مجازن ولی بنایا ہے جب اس سے مدد مانگنا گناہ نہیں ہے تو جسے حقیقی ولی بنایا بیٹی کا ولی کون ہے اس کا باپ بیٹی کا ولی ہے اس کا باپ جو باپ ہے وہ بیٹی کا ولی ہے فقہ کا مسئلہ ہے جلال باپ کہ بغیر بیٹی کا نکاح نہیں بیٹی کا ولی ایک سیغہ نکاح کے سیغوں میں سارے اختیار لڑکی کے پاس ہے ایک سیغہ باپ کا بھی رکھا ہوا یاد رکھئے بھائی ولی نہیں ہے مامو ولی نہیں ہے روزے میں کیسی بہت چھڑ گئی ہے مامو ولی نہیں ہے فرما رہا ہے معصوم روزہ قبول ہی اس کا ہے جس کے دل میں ہمارا عشق ہے یہ میں نے ڈر کے بات کہی ہے جو پڑا ہے کہیں اگر وہ پڑ دوں تو کہیں دل پہ کسی کے گھبراہت نہ تاری ہو جائے مگر آپ تو وہ نورانی دل رکھتے ہیں جن دلوں کا اللہ نے امتحان لیا ہوا گھبراہتیں آپ سے علیدہ ہیں وہ بات پڑ دیتا ہوں کہیں گے غزار بار دکھانے کے لئے تیاروں بڑے بڑے مستحدین نے جملہ لکھا ہے اللہ اکبر ڈر بھی لگتا ہے شاہ صاحب سالنی صاحب عجب جملہ لکھا ہے میں نے یہ بات جو ہے وہ ستہ ہی کہہ دی ہے لکھا ایسا ہوا ہے جب علماء کرام نے معصوم سے ولایت علی کے اسرار پوچھے ہیں تو کہا یہ راز ہے عام لوگوں کو نہ بیان کر دینا ورنہ کلیجیں ہٹ جائیں گے مولا کیا ہے کہا یاد رکھو اگر جس کے دل میں علی کی ولایت نہیں ہے اور وہ روزہ رکھ لے وہ روزہ رکھ لے جس کے دل میں علی کی ولایت نہیں ہے تو وہ روزہ خود روزے دار پر لانت کرنے لگ جاتے خود لانت کرنے اللہ آپ کی زندگیاں دراز کریں روزے قبول بانی کے ماں باپ بزرگ جو دنیا سے جا چکے خدا ان کے درجال بلند کریں اللہ آپ سب کی زندگیاں دراز کریں بیٹی کا ولی جو ہے وہ کون ہے اسلام میں اللہ آپ کے والد کو سہد دے وہ ہے باپ اگر باپ موجود نہ ہو اسلام کا یہ مسئلہ سمجھیں اگر یہ مسئلہ آپ سمجھیں گے تو خدار و مسئلے خود پر سمجھ آجائیں اگر باپ موجود نہ ہو تو پھر ولی ہے دادا ٹھیک ہے غلط فقہ تو نہیں بیان کر رہا یا بیٹی کا باپ ولی ہے یا پھر باپ کی غیر موجود باپ کی موجود میں نہیں باپ کی غیر موجود گی میں ولی ہے دادا یاد رکھئے باپ اور دادا نہ ہو سوال ہو جائے تو پھر لڑکی کو تمام اختیارات اس لڑکی کے پاس ہیں بسم اللہ گھبرائے تو نہیں ہوں تو بھر جلدی کرتے آگئے تشریف لے آئیں بھائی نہیں ایک سروات بلند آواز سے پڑھ لیجئے تاکہ دھوڑ جائے لڑکی کا باپ ولی شرعی ہے لڑکی کا مامو ولی شرعی نہیں ہے چچا ولی شرعی نہیں ہے خالو ولی شرعی نہیں ہے پھپا ولی شرعی نہیں ہے بھائی ولی شرعی نہیں میں تو کسی ایسی شادی کو ہی نہیں جانتا جس میں مامو شادی سے راضی بیٹھا ہو شادی ایسی نہیں دیکھ جس میں چچا ناراض نہ مہینوں لگ جاتے باپ پگڑیاں لے جا کر رکھ رہا ہے میری بچی کا کہ شادی ہو رہی ہے اس کے ہاتھ پی لیں راضی ہو جاؤ نہیں مامو ناراض ہے خالو ناراض ہے یہ درس ہے اس نے اپنے پرسنل کو من سوچ کر بیٹھ جائیے یہ اہل بیعت کا درس ہے یہاں سے پتا چلتا ہے کہ ہم کون سے جہالت کے کوئے میں گرے ہوئے تھے علی ابن ابی طالب کے ذکر کے صدقے سے واپس نکل آئے تو وہ جو ہے میرے مہترم صاحب اور فرمار جی ہاں مامو راضی نہیں ہے اور بہنوں ہی راضی نہیں شادی رکی وہ کہہ رہا میرے پسند کے لڑکے سے نہ ہوئی تو جو میرے گھر میں اس سے بھی پاپس بٹھا دوں لڑکی کا باپ بجرم بنا ہوا کھانے پک رہے ہیں دعوتیں ہو رہی ہیں منتیں کر رہا ہے کبھی اس کو لے جا رہا ہے کبھی اس بزرگ کو کبھی اس سید کو کبھی اس چودری کو مامو کو منا دوں خالو کو کیوں ہے یہ شادیاں کیوں بربادیوں میں پڑی ہوئی ہیں یہ کس لیے پریشانی ہے اس لیے پریشانی اختیار اسے دے دیا کیوں بھائی آپ کیوں رو رہے ہیں بھائی وہ میرا سالہ جو ہے لڑکی کا مامو وہ راضی نہیں وہ جو میرا سسر ہے لڑکی کا نانا وہ راضی نہیں باقی تو سارے کام ہو گئے سب کچھ ہے بچ میرا سالہ راضی نہیں میرا سسرہ راضی نہیں یاد اللہ آپ کی زندگیاں در آس مالک آپ کو شاد و آباد رکھے حیثیت کیا ہے نہیں آتا تو نہ وہ جسے ولی بنایا ہے وہ اپنے اختیارات اپنے پاس رکھے سینہ تان کے کہے میری بیٹی ہے میں اس کا ولی ہوں سارے مسئلے غل ہو جائیں گے دنیا والو اگر تم چاہتے اسلام کے مسئلے حل ہو جائیں پریشانیاں دور ہو جائیں تو پھر وہیں چلے جاؤ جسے اللہ نے ولی بنایا ہے سالے سسرے اسلام میں ولی نہیں ہے سالے سسرے ولی نہیں ہے ولی وہ ہے جس کے لئے آواز آ رہی ہے اللہ ولی ہے رسول ولی ہے اور آلی بلی ہے شیاس نہیں 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 نہیں